آج ہم کچھ ٹرم کے بارے میں پڑھیں گے جس طرح کہ آئی لینڈ ہے، پیننسولہ ہے، بے ہے، گلف ہے، بسمس ہے اور ہیسٹریٹ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئی لینڈ آئی لینڈ is a large mass of land which is surrounded by water from all sides یعنی کہ زمین کا ایک بڑا ٹکڑا جس کو پانی نے چاروں طرف سے گہ رہا ہوتا ہے اس ٹکڑے کو اس زمین کے حصے کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں، جی آئی لینڈ کہتے ہیں اس کے بعد ہے پیننسولہ پیننسولہ is the inlet of land in water which is surrounded by water from three sides یعنی کہ زمین کا بڑا ہوا حصہ پانی کی طرف جس کی تین سائیڈ کو پانی نے گھیرا ہوا ہوتا ہے زمین کا پانی کے اندر بڑا ہوا حصہ جس کی تین سائیڈ کو پانی نے گھیرا ہوتا ہے جیسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک دو تین یہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے کشکی کا جو پانی کے اندر یا پانی کا جو سور سے اس کے اندر بڑا ہوا ہے اور اس کی تین سائیڈ کو زمین نے گھیرا ہوا ہے زمین کے اس ٹکڑے کو ہم پیننسولہ جاتے ہیں اس کے پاس بے کیا ہوتا ہے بے is the inlet of water inlet of water having a wide mouth inland is called as بے یعنی کہ پانی کا زمین یا خشکی کے اوپر بڑا ہوا حصہ جس کا جو mouth ہے یا جو موں ہوتا ہے یہ چوڑا ہوتا ہے وائیڈ ہوتا ہے اس پانی کے بڑے ہوئے حصے کو ہم بے کہہ دیتے ہیں زمین کے اوپر پانی کا بڑا ہوا حصہ having a large اور wide mouth is called as بے اس کے بعد گلف آ جاتا ہے گلف آپ نے اکثر سنا ہوگا اکثر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو گلف بھی inlet of water ہے inlet of water on land having a narrow mouth یعنی کہ زمین کے اوپر پانی کا بڑا ہوا حصہ جس کا mouth جو ہے وہ narrow ہوتا ہے یعنی کہ تنگ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ پانی کی اس میں مقدار جو ہے گلف کے اندر گلف میں پانی کی مقدار بے سے زیادہ ہوتی ہے بے کا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ بے کا جو mouth ہے وہ wide ہوتا ہے اور گلف کا جو mouth ہوتا ہے وہ narrow ہوتا ہے لیکن پانی کی مقدار گلف میں بے گلس بس زیادہ ہوتی ہے تو یہ inlet of water ہے inlet of water ہے on land having a narrow mouth اس کے بعد اسمس کی بات کرتے ہیں اسمس is a narrow passage way of land connecting to large masses of land یعنی کہ ایک زمین کا خشکی کا ایک تنگ رستہ جو زمین کے دو بڑے masses کو آپس میں جوڑتا ہے اور پانی کے دو masses کو آپس سے ایک مستی سے separate کرتا ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں اسمس یعنی کہ خشکی کا ایک رستہ ہوتا ہے زمین کا ایک رستہ ہے جو زمین کے دو بڑے masses کو بڑے ٹکروں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے اور پانی کے دو لارڈ ماسز کو ایک مصر سے سپریٹ کر دیتا ہے الگ کر دیتا ہے اس کو ہم اسمس کہتے ہیں اس کے بعد سٹریٹ ہے سٹریٹ is the narrow passage way of water connecting to large masses large water bodies is called as سٹریٹ یعنی کہ پانی کے دو بڑے زمائر کو آپس میں جوڑنے والا پانی کا ایک تنگ رستہ اس کو ہم کہہ دیتے ہیں سٹریٹ سٹریٹ جو ہے یہ زمین کے دو لارڈ ماسز کو ایک دوسر سے سپریٹ اوٹ کرتا ہے پانی کے دو بڑے ماسز کو آپس میں جوڑ دیتا ہے تنگ رستہ ہے پانی جا اور زمین یا کشکی کے دو بڑے ماسز کو ایک دوسر سے سپریٹ اوٹ کر دیتا ہے